موسیقی 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 اور جنہوں نے بیہار میں نیروان پرابط کیا ان کے مثق قطع جہن سمبردائی کی پراشینتہ صدح کرنے کے لئے گڑھ لی گئی تھی یعنی جہن سمبردائی کی جو قطعہ اسے ہی مثق بتا دیا گیا باروی کے آدھونک بھارت میں وپنچ چندرہ نے لکھا ہے کہ جاتوں نے غریب ہو یا دھنی جاگردار ہو یا کسان ہندو یا مسلمان سب کو لوٹا ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ رنجید سنگھ اپنے سنگھہاسن سے اُتر کر مسلمان فقیروں کے پیروں کی دھول اپنی لمبی سفید داڑھی سے جھاڑتا تھا وپنچ چندرہ نے لکھا ہے کہ آریس سماج نے ہندوؤں مسلمانوں پارسیوں سکھوں اور عیسائیوں کے بیچ پنپرہی راشتری ایکتہ کو بھنگ کرنے کا پریاست کیا گیاروی کے پاچھکرم میں مدھکالی نتیحاس میں آریس شرما نے لکھا ہے کہ چار سو ورش عیسائی پورو آیودھیا کا کوئی اسٹیتو ہی نہیں تھا مہا بھارت اور رامان کلپت مہا کعبے ہیں اسی کے ایک پاچھ میں پروفیسر ساتیش چندرہ لکھتے ہیں کہ ویر پرتویرات چوہن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور گدار جیچند گورین کے خلاف ید بھومی میں لڑتے ہوئے مارا گیا ساتیش چندرہ نے تو اورنگ زیب کو زندہ پیر بھی بتایا وہیں اسی پاچھکرم میں رومیلا تھاپر لکھتی ہے کہ رام اور کرشن کا کوئی اسٹیتو ہی نہیں تھا وہ کیول کالپنی کہانیاں ہیں یہ وہی رومیلا تھاپر ہے جن کا کچھ مہینوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ بتا رہی تھی کہ جب یودشتھر نے سنیاس لیا ہوگا تب ان کے مند میں سمبرات اشوک کی چھوی رہی ہوگی جس سے ایسا صاف لگ رہا تھا کہ رومیلا تھاپر مانتی ہے کہ سمبرات اشوک کا شاسن کال جو کی 268 ایسا پورو سے 232 ایسا پورو تک تھا وہ مہا بھارت سے پہلے تھا تب لوگوں نے ان کا مزاق اڑاتے ہوئے ان کے اتحاس لیکھن پر سوال اٹھائے تھے انہی رومیلا تھاپر جیسے لیکھکوں نے مسلمانوں کے دھرم کے نام پر کافر ہندووں کے اوپر کیے گئے بھائیانک اتیچاروں کو غائب کیا ہے ایک پرانی کہاوت ہے کہ کسی بھی راشتر کا گورم نشٹ کرنا ہو تو اس کا سوڑنیم اتحاس نشٹ کر دو یہ وامپنتی اتحاس کار اسی سوچ پر چلتے رہے ہیں اور بھارت کے سوڑنیم اتحاس کو کلنگکت کرتے رہے ہیں آخر یہ وامپنتی بھارت کے اتحاس لیکھن میں گھسے کیسے دراصل آزادی کے بعد بھارت کے راشتری آندولن میں کانگریس کے کاموں کو مہیمہ منڈت کرنے کے لیے سرکاری ستر پر ایک اتحاس لیکھن کی یوجنا بنی اور یہ کام بھارت کی سو پرسید اتحاس کار ڈاکٹر آر سی مجومدار کو دیا گیا اتحاس لیکھن کی پرکریہ کے دوران جب پنڈت نہروں کو یہ جانکاری ملی کہ اس میں سبحاش چندر بوس کو مہتفونستان دیا جا رہا ہے تو تتکار ڈاکٹر مجومدار سے یہ یوجنا چھین لی گئی اور ڈاکٹر تارا چند کو یہ کام دے دیا گیا جو الہاباد یونیورسٹی میں پروفیسر رہے تھے اور ہندو تو ویرودی ہونے کے کارن انہیں وہاں کے چھاتر میاں تارا چند بھی کہتے تھے ایسے میں ان کے لیکھن میں ہندو ویرود اور مسلم شاسکوں کے مہیمہ منڈن اور گڑگان کو مہتف ملنا تیہ تھا پنڈت نہروں نے تو خود ہی اپنی کتاب بھارت ایک خوج میں مہارانہ پرطاپ کی اپیکشہ اکبر کو مہان صدھ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی تو بھارت کے اتحاس کو وامپنتھیوں کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی بننا باقی تھا پردھان منطری اندرہ گاندھی نے 1971 میں کانگریس کی ویبھاجر کے بعد کمیونسٹوں سے سمجھوتا کیا اور کٹھر وامپنتھی ویچاردھارا والے ڈاکٹر نورل حسن کو کینڈرے شکشہ راجے منطری کا پدسوپا اور ڈاکٹر حسن نے فوراں کانگریس سرکار کو ڈھال بنا کر پراشین ہندو اتحاس اور پاٹھ پستکوں کے چھیڑ چھاڑ کا بیڑا اٹھا لیا اپنے وامپنتھی اتحاس کاروں کو اکٹھا کر کے وہ اس کام میں جھٹ گئے یہ سبھی نقلی اتحاس کار علیگر مسلم وشویدیالے کی اوپش تھے اور گھور ہندو ویروہ دی تھے اس کے بعد تمام شکشن اکیڈمیز میں کمیونسٹ بھر دیئے گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان سبھی نے بھارت کا پورا اتحاس ہی کمیونسٹ شیلی میں لکھ ڈالنے کی سازش پنا ڈالی آپ کو بتا دوں کہ جے نیو جو شکشن سنسطانوں میں وامپنتھیوں کا گڑھ مانا جاتا ہے وہ بھی اندیرا گاندھی اور انہی قریبی شکشن منتری نورل حسن کے دماغ کی اوپش تھا خیر انیس سو بہتر میں ان سیکلر وادیوں نے بھارتی اتحاس انوسندھان پریشت کا گٹھن کر اتحاس پنر لیکن کی گھوشنا کی اتحاس کار یدنات سرکار رمیش چندر مجوندار اور جی اے سردیسائی جیسے پرتشت اتحاس کاروں کے لکھے گرنتوں کو نکار کر نئے سیرے سے اتحاس لیکن کا کام شروع کیا گیا گھوشنا کی گئی کہ اتحاس اور پاچھ پستکوں سے وہ انش ہٹا دیے جائیں گے جو راشتری ایکتہ میں بادھا ڈالنے والے اور مسلمانوں کی بھاونہ کو تھےس پہنچانے والے لگتے ہیں ڈاکٹر نورول حسن نے علی گھر مسلم یونیورسٹی میں بھاشن دیتے ہوئے کہا تھا کہ محمود گزنوی اور انگزیب جیسے مسلم شاسکوں کے ہندووں کے نرسنگھار اور مندینوں کو توڑنے کے پرسند راشتری ایکتہ میں بادھاک ہیں اس لیے انہیں نہیں پڑھایا جانا چاہیے جولائی دوہزار بیس میں سی بی آئی کے پورو ندیشک اور ریٹائر آئی پیس ادھیکاری ایم ناگشور راو کے دعوے پر کافی بیواد ہوا تھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ خونی اسلامی آکرمن کے بارے میں لیپا پوتی کر بھارتی اتحاس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اس کے لیے انہوں نے مولانا عبو القلام آزاد کے 1947 سے لے کر 1958 تک کے 11 سال 1963 سے 1967 تک ہمائیو کبیر، ایم سی چھاگلا اور فقردین علی احمد کے 4 سال اور نورول حسن کے 1972 سے 1977 تک کے 5 سال کا ذکر کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ باقی کے 10 سال ویکی آر وی راو جیسے وامپنتھیوں نے بھارت کے دماغ پر راج کیا ویکی آر وی راو تمیل نادو کے ایک پرسیدہ اردھشاستری تھے جو دلی وشو ویدیالے کے کلپتی بنے یوجنا آیوک کے صدر سے رہے 1979 سے 71 کے بیچ شکشہ منتری بنے تھے ناگشور راو نے ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ لوگ ہندو سب پھتا کو نیچا دکھانے ہندو دھرم کو گالی دینے کے لیے ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے اتحاس کے ساتھ چھے چھاڑ کی ہے اور خونی اسلامی شاسن کو نکارہ اور لیپا پوتی کر دی انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے دور میں سرکار نے لیفٹ اور علپ سنکھیکوں کے ہتھ والے سکولر اور ایکیڈیمک جگت کے لوگوں کو ہی بڑھنے دیا اور ہندو راشتروادی ششاویدوں کو سائیڈ لائن کر دیا اتحاس لیکھوں کے اوپر کوئی سنسر بورڈ نہیں ہے یہ جو جاہے وہ لکھ سکتے ہیں اور ہم اور ہمارے بچے ان کے لکھے ہوئے وکرت اور جھوٹے لیکھوں کو دماغ کی بطی بند کر کے پڑھتے رہتے ہیں جب ہم ان کو پڑھتے رہتے ہیں تب ہمارا سرکار صرف اتنا رہتا ہے کہ بس رٹا مورو پرکشا کے دوران کوپی پر لکھ دو جس سے اچھے نمبر آ جائیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے سب کانشیس مائن میں درج ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے رام اور مہابھارت کو کالپنک لکھ دیا تو ہم بھی اسے کالپنک مانکر اپنی ہی سنسکرتی اور پرمپراؤں سے گھرنا کرنے لگتے ہیں اور دوری بنا لیتے ہیں دھیرے دھیرے یہ جھوٹ ہی سچ لگنے لگتا ہے یہی بجائے کہ اتحاس کے ساتھ ستر سالوں سے کی گئی چھیڑ چھاڑ اور جھوٹے قصوں پر سے پردہ ہٹانا ضروری ہے بھاتی اتحاس پر کانگرس و وامپنتیوں کا لمبے سمیں تک قبضہ رہا وہ دیش کے نونیحالوں کو یہ جھوٹا گیان دلانے میں سفل رہے ہیں کہ بھارت کا سارا اتحاس کےول ہار اور غلامی کا اتحاس ہے اور یہ کہ بھارت کا سب سے اچھا سمیں کےول وہ تھا جب دیش پر مغل بادشاہوں کا شاسن تھا تتھیوں کو توڑ مروڑ کر وہ یہ صد کرنا چاہتے تھے کہ بھارت میں جو بھی گوروشالی ہے وہ مغل بادشاہوں دوارہ کیا گیا ہے اور ان کے ورود سنگھرش کرنے والے مہارانہ پرطاب شیواجی جیسے راجہ کم تر تھے اور نئے سرے سے وہ اتحاس اب لکھا جانا ضروری ہو گیا ہے جو تتھے اور ستھے پر آدھاری تھو جس میں اورنگ سے وہ ٹیپو سلطان جیسے مغل شاسکوں کے کافیروں پر کیے گئے اتیچاروں کو اجاگر کیا جائے اور اتحاس کے پنوں میں دفن کر دی گئی شیواجی مہارات جی اور مہارانہ پرطاب جیسے ہندو شاسکوں کی شوری گاتھاؤں کو ستھتا کے ساتھ اجاگر کیا جائے تو اب سمیں آ گیا ہے کہ اتحاس کے جو پنے جھوٹ سے رنگ دیے گئے تھے اب انہیں بدل دیا جائے اور اسی لیے بار بار یہ ویواد اٹھتا ہے کہ اتحاس جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں